تمہیں یاد ہے کہ جب ہر کے لشکر کو پانی پھلایا اور حسین ابن علی نے کہیں آگے جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا تو ہر نے حسین کے گھوڑے کی لگام تھام دی تھی لگام تھامنا کسی عرب کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ ایک طرف اگر ہر کی بہادری ہے تو دوسری طرف انتہائی بداخلاقی بھی ہے اور اسی پر حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ سکالت کا امو کا یا ہر ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہتے تو مر جائے تیری مجال تیری مجال کہتے تو میرے گھوڑے کی لگام تھام دی اب بعض دور کھڑے ہوئے تھے اب بعض دور کھڑے تھے ہر کانپنے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا کہ میں کیا کروں کہ آپ کی واردہ ماجدہ کا نام میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا دور کھڑے تھے نا عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہر کے قریب آئے اور کہنے لگے ہر یہ کس کی ماں کا تذکرہ کر رہا تھا اب اگر زبان سے دوبارہ یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کرتا رہی ہے تیری پہ رکھ دوں گا اس کا نام ہے عباس یہ شہزادہ سمجھ میں آ گیا ایک واقعہ اور سن لو تھوڑا سا ایک واقعہ اور سن لو چوتھی محرم کو حسین اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے زہر کے بعد باہر تھے شور کی آواز آئی شہزادی زیرم نے فضہ کو بھیجا دیکھ کیا کہ ہو کیا رہا ہے فضہ گئی واپس آئی اور واپس آنے کے بعد کا کہا بی بی یزید کی فوج والے کہہ رہے ہیں خیمہ نہ ایسے ہٹاؤ اور ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے جملہ سنو جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو اب میں تمہارے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتا ابو الفضل عباس کو جلال آ گیا ہے کہا جا اب ابباس سے کہہ کہ تمہاری بہن بولا رہی ہے فضہ پھر گئی پھر واپس آئی کہا بی بی میں کیا کروں کنپٹی سے پھسینہ گر رہا ہے شہرہ سرخ ہے آدھی تلوار نیام سے باہر ہے اور انہوں نے زمین پہ خط دے دیا ہے کہ یہ ایک لکیر ہے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور اس لکیر کو عبور کر کر دیکھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ابباس اب اتنے جلال میں جب ابباس ہو تو اسے روکے کون کہا فضہ جا اور ابباس سے کہہ دے کہ اگر تم واپس نہیں آئے تو تمہاری بہن خیمے سے باہر آ جائے گی بس یہ جملہ ابباس کو خیمے میں واپس دے آیا آئے اور سر کو یکا کے گوشے میں کھڑے ہوئے یہ ہے ابباس اب آخری جملہ آرز کر دوں ایسا ابباس ایسا ابباس ایک مرہنے پہ آیا کہا مولا مجھے جنگ کی جازت ہے فرنی ابباس نہیں تو میں جنگ کی جازت نہیں جب مجھے معلوم ہے کہ ابباس پیدا ہوا تھا کربلا کے دن کے لئے تو کیا ابباس کو نہیں معلوم ہوا سوچنے لگے کہ میں پیدا ہوا ہوں کربلا کے دن کے لئے اور میں کہتا ہوں مولا اجازت دیجئے کہتا ہے نہیں ابباس نہیں تھوڑی ایک بات پھر آئے مولا مجھے جنگ کی جازت ہے کہا ابباس تمہیں جنگ کی جازت نہیں ہے کیسے دوں کہا مولا سبب کیا ہے کہا کہ ابباس تم میری فوج کے علمدار ہو علمدار کو کیسے رخصد دے دوں فرنظر یمینن و شمالہ ابباس نے داہی نے دیکھا ابباس نے باہر دیکھا اور کہا کہ مولا اب وہ لشکر کہاں ہے آخری جملہ اب وہ لشکر کہاں ہے کہا ابباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا پلٹے ایک خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ مولا سے اجازت ملے تو کیسے ملے اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی فوپی اممہ میں بہت پیاسی ہوں آخری جملہ تقریر کا فوپی اممہ میں بہت پیاسی ہوں اب بات خوشی میں کھڑے ہو گئے کہا بیٹا سکینہ میرے پاس آنا بچی آئی کہا بیٹی تو بہت پیاسی ہے کہا کہ ہاں چاہتے جان میں بہت پیاسی ہوں کہا دور کے جا اپنا چھوٹا مشکیزہ لیا اور تیرا کام بس اتنا ہے کہ مشکیزہ دکھلا کر اپنے بابا سے کہہ جائے کہ میں بہت پیاسی ہوں تم رو چکے تمہاری آوازیں بلند ہو گئی میں طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا بچی گئی مشکیزہ آئی اب بات نے بچی کو گھوٹ پہ اٹھایا آئے حسین کے پاس حسین نے کل دو جملے کہے اب بات میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو جاؤ میں نے تمہیں پانی لانے کی اجازت دی یہ تو کہا بات سے اور بیٹی سے کہلے کہ بیٹی اب تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہے جب رائے کوپ اور شام میں ظالم تجھے تمہارے گے تو بہت یاد کرے گی چتا کو یہ ہی سبب ہے کہ جب شیمن کا تازی آنا اٹھتا تھا بچی چتا کے سر کو نوکر نیزہ بجھتی تھی کہتی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا أَنْتَسْسَمِيُّ الْأَلِي